مرے جیسے لاکھوں شائر نظمِ غزلے کہتے ہیں لیکن میر اور غالی بن کر کتنے زندہ رہتے ہیں ہم کوئی طوفان نہیں جن کو پل میں امرنا آتا ہے ہم تو مدھم بہتا جل ہیں خطرہ قطرہ بہتے ہیں اور ایک مطلے سے اپنی بات شروع کروں گا یہاں پہ جتنی بھی لڑکیں ہیں ان کے لئے خاص طور پہ ہے سر خاص طور پہ آپ سنوئے گا وہ چاند جیسا نہیں چاند اس کے جیسا ہے اور ایک شیر اور ہوا تھا ہمیشہ یاد آئے جا رہے ہو ناحق ستائے جا رہے ہو نہیں ملنا ہے تو صاف کہ دو ہم سے بہانے کیوں بنائے جا رہے ہو کہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو تو نہیں آتی ان پہ اتر ڈالو تو مہک جاتے ہیں اور اگر تم قیمتی ہیرہ ہو تو راتوں میں ملو مجھے دھوپ میں تو کانچ کے ٹھگڑے بھی چمک جاتے ہیں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے آپ بیمار ہیں تو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے آپ بیمار ہیں تو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے ارے حسن والوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دیں ہمیں عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے کہ جب آپ تیر چلانے پہ اتر آتے ہیں جب آپ تیر چلانے پہ اتر آتے ہیں تو ہم ہی نشانے پہ نظر آتے ہیں جب آپ تیر چلانے پہ اتر آتے ہیں تو ہم ہی نشانے پہ نظر آتے ہیں ارے اگر آپ کو محبت ہے ہم سے تو خن خناؤ زباں پہ لاؤ اگر پیڑوں پہ پتے ہوتے ہیں تو نظر آتے ہیں کہ میرے سفر کا کوئی اختتام ہے کی نہیں میری تھکن کی مقدر میں شام ہے کی نہیں نکل پڑے ہو جو لے کے بچوں کو میلے میں اپنے آپ سے یہ ایک انتقام ہے کی نہیں اور آگے کی جو لائن ہے وہ خاص طور پر سنیے گا کہ جو گیا تھا جو گیا تھا وہ جو اپنی سیتا کی خاطر گیا تھا سمندر پر میرے وجود کے اندر وہ رام ہے کی نہیں میرے وجود کے اندر وہ رام ہے کی نہیں اور ایک اور ایسے ہی قطعہ ہے سن لیجئے گا ہو سکتا ہو اچھا اچھا لگ جائے آپ لوگوں کو تھوڑا اچھے سے سن رہے ہیں تو دو چار شیر اور آپ کو سنا دوں کہ ہماری زندگی میں کوئی ہماری زندگی میں کوئی آسانی نہیں پیارے ہماری زندگی میں کوئی آسانی نہیں پیارے ہماری زندگی میں کوئی آسانی نہیں پیارے مگر ہم کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں پیارے مگر ہم کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں پیارے یہ آئینہ بھی ہم کو دیکھ کر حیران رہتا ہے یہ آئینہ بھی دیکھ کر ہم کو حیران رہتا ہے اس بات پر بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں پیارے اس بات پر بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں پیارے کی منزل کی جانب منزل کی جانب کاروان بڑھتا چھوڑ کر سر یہ قزل ہے پوری کی منزل کی جانب کاروان بڑھتا چھوڑ کر میں چلا آیا ایک انسان مچلتا چھوڑ کر میں چلا آیا ایک انسان مچلتا چھوڑ کر تھی امید مجھ کو تھی امید مجھ کو کی تھی امید مجھ کو کہ جہاں پر یار بچائیں گے تھی امید تھی مجھ کو کہ یار بچائیں گے دوست چلے گئے مجھ کو وہاں تنہا چھوڑ کر دوست چلے گئے مجھ کو وہاں تنہا چھوڑ کر دیکھ کر اپنے بچوں کے خالی پیٹ خاص طور پر سر یہ سنیے گا یہ لائم ہے وہ اُس سے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں تو جذبات ہیں دیکھئے گا کہ دیکھ کر اپنے بچوں کے خالی پیٹ دیکھ کر اپنے بچوں کے خالی پیٹ اٹھ گیا میں بستر سے بدن ٹوٹا چھوڑ کر ٹوٹا چھوڑ کر آگے دیکھئے گا پھر یہ اس لائم وہ خاص طور پر سن لیجئے گا چونکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہم بچوں کے لئے کہا کہ غربانیاں دیتے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو خاص طور پر جب میں نے چیز کو انالیسس کیا اور مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں ان کے لئے کہنا چاہیے تو یہ شیر ہوا تھا کہ دوست چلے گئے مجھ کو وہیں جلتا چھوڑ کر دیکھ کر اپنے بچوں کے خالی پیٹ دیکھ کر اپنے بچوں کے خالی پیٹ اٹھ گیا میں بستر سے بدن ٹوٹتا چھوڑ کر ٹوٹتا چھوڑ کر دوست ہے دو چیزیں یعنی دوست ہے فسی ہوئی تھی دریائے جیشت میں سر سنیے گا دوست ہے فسی ہوئی تھی دریائے جیشت میں میں نے ضرورت بچائی خوابوں کو ڈوبتا چھوڑ کر میں نے خوابوں کو ڈوبتا چھوڑ کر اور آگے دیکھئے گا میں کتنی راتوں کا جگہ ہوں میں کتنی راتوں کا جگہ ہوں آنکھ بتا رہی ہے میں کتنی راتوں کا جگہ ہوں آنکھ بتا رہی ہے آج سو گیا ہوں تمہیں آنکھوں میں تنہا چھوڑ کر اور ایک غزل اور ہے سر دو چار لائن کی ہے اگر اجازت دیں گے سر ہم مل گئے ہوتے ہم مل گئے ہوتے تو کیا کہانی ہوتی ہم مل گئے ہوتے تو کیا کہانی ہوتی دونوں کو جینے میں کتنی آسانی ہوتی ہم مل گئے ہوتے ہم مل گئے ہوتے تو کیا کہانی ہوتی دونوں کو جینے میں کتنی آسانی ہوتی پرسکون یعنی آسانی بھری زندگی پرسکون گزرتی زندگی بھی پرسکون گزرتی زندگی بھی ہر شام جایا انتظار میں بے وجہ یہ جوانی نہ ہوتی یادوں سے اپنی محک اٹھتی یہ چمن یادوں سے اپنے محک اٹھتے یہ چمن دلے ویرہ میں نہ اتنی ویرانی ہوتی اچھا ہوا خاص طور پر یہ آپ ہی لوگوں کے لیے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور جو خاص طور پر شاعر ہیں ان کے لیے کہ اچھا ہوا اچھا ہوا مل کر بچھڑ گئے تم اچھا ہوا مل کر بچھڑ گئے تم نصیب کہاں ورنہ کلم کو یہ روانی ہوتی جذبات ہی لکھتا ہے جو شاعر ہوتا ہے اور آگے سنیے گا کہ خواب سے اٹھتا ہوں میں تو سامنے آتی ہے تیری صورت خواب سے اٹھتا ہوں میں تو آتی ہے سامنے تیری صورت تمہاری بھی داستہ یہی ہے تب ہی تو سن رہے ہو تم تمہاری بھی داستہ یہ تب ہی تو سن رہے ہو تم اور غور سے سن رہے ہو تم بلا وجہ کی بات نہیں ہے ورنہ دل لگی کی بات کرے کون ورنہ دل لگی کی بات کرے کون اور آگے سنیے گا بس یہ آخری ہے کہ آنکھوں نے ٹپکہ کے آسو گزل میں جان بخش دی آنکھوں نے ٹپکہ کے آسو گزل میں جان بخش دی ورنہ قائد ان میں اب بھی تیری روانی ہوتی تیری نشانی ہوتی منت نمازوں سے بڑھ کر تیرا رشتہ ہے خدا سے منت نمازوں سے بڑھ کر تیرا رشتہ ہے خدا سے ورنہ سجدوں میں آج بھی تیری پریشانی ہوتی ورنہ سجدوں میں آج بھی تیری پریشانی ہوتی کہ ہو چکی باتیں محبت کی بہت سی فون پر ہو چکی باتیں محبت کی بہت سی فون پر اب چلو کچھ دیر سو جائیں کہ سہر ہونے کو ہے کہ اب چلو کچھ دیر سو جائیں کہ سہر ہونے کو ہے اور یہ شیر سنیے گا آپ لوگوں کے لیے ہیں جو یہاں پہ تھے کہ آپ کی باتیں بہت اچھی لگیں آپ کا لہجہ بڑا سچا لگا آپ کی باتیں بہت اچھی لگیں آپ کا لہجہ بڑا سچا لگا آپ کے اندر بھی ایک فنکار ہے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور یہ کسی کا شیر ہے اس سے ویدہ چاہوں گا آپ سے کہ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا بہت دیر تک رات ہی رات ہوگی چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا بہت دیر تک رات ہی رات ہوگی مسافر ہو تم بھی مسافر ہیں ہم بھی پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی بہت شکریہ اور آپ لوگوں نے دھر پروک سنا اس کے لیے بھی شکریہ